اسلام علیکم ویورد سائیکہ فورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سائیکہ فورڈ میں آج ہم آپ کے ساتھ مزددار سا شیر خورمے کی ریسیپی کو شیئر کریں گے شیر خورمہ پاکستان میں اید بکرائید کے تہواروں پر بہت شوق سے اور ہر گھر میں بنایا جاتا ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ مزددار شیر خورمے کی ریسیپی کو شیئر کریں گے شیر خورمہ بنانے کے لیے آپ کو ایک کپ سیویاں چاہیے ہوں گی ساتھ میں ہی کچھ پدام جو گارنش کیے میں ہیں پیستہ اور ساتھ میں ہی جو ہے آپ کو چھوارے چاہیے ہوں گے یہ میرے پاس جو ہے یہ ڈرائی کوکونٹ تھا اس کو میں نے کش کر لیا ہے الائچی اور ساتھ میں ہی چینی اور ایک لیٹر دودھ چاہیے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے کڑھائی میں دودھ کو ڈال دینا اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دینا جب دودھ تھوڑا سا گرم ہو تو اس کے اندر آپ نے تین سے چار عدد الائچی جو ہے وہ ڈال لی ہیں ویورز آپ کے کمنٹ زائی کا فوڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اپنے کمنٹز میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کس طرح کی لگتی ہیں اور مزید ہم آپ کے لیے کس طرح کی ریسیپیز لے کر آئیں الائچی ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے ایڈ کیا ہے چھواروں کو اور ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ڈرائی کوکو نٹ کو یہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ تقریباً پانچ منٹ کے لیے دو سے تین منٹ جو ہے وہ میڈیم فلیم پر اور پانچ منٹ کی لو فلیم پر اس کو پکنے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ہاف کپ چینی ایڈ کی ہے چینی آپ حسم زائی کا بھی رکھ سکتے ہیں کچھ گھروں میں جو ہے وہ میٹھا زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو آپ اس میں زیادہ شگر ایڈ کر سکتے ہیں دودھ کو چینی ڈالنے کے بعد دوبارہ اچھے سے ایک سے تین منٹ کے لیے آپ پکنے دیں گے اب ایک پان میں الگ سے آپ تقریباً ایک ٹیبل سپون آئیل ڈالیں گے اور اس کے اندر آپ سیویں آئیڈ کر دیں گے ان سیویں کو آپ اچھے سے لو فلیم پر بھون لیں گے کہ آپ کی سیویں کو کلر چینج ہو جائے ویورز آپ کے کمنٹ زائی کا فوٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کس طرح کی لگتے ہیں اور مزید ہم آپ کے لیے کس طرح کی ریسیپیز لے کر آئیں سیویں کو اچھے سے آپ نے بھون لینا ان کا کلر چینج ہو جانا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بوائل ہوتے ہوئے دودھ کے اندر آپ اس کو ایڈ کریں گے سیویں ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے اس طرح ہلائیں گے تقریباً آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اسی طرح لو فلیم پر چھوڑ دینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید دار سا شیر خورمہ تیار ہونے کو ہے آپ اس کو چمچ اس میں برابر ہلاتے رہیں گے آپ کا شیر خورمہ تیار ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر گارنش کرنے کے لیے شیر خورمے کو اس کے اوپر آپ نے کش کیے ہوئے بادام اور پستوں کو ایڈ کر دینا ہے بیوئرز یہ بہت آسان ریسیپی ہے بہت جلدی بننے والی سویڈ ڈیش ہے آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں اپنے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کس طرح کی لگی اور مزید ہم آپ کے خدمت میں کس طرح کی ریسیپیز لائیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی